سیکہ جب رحیلہ سے کہتی ہے کہ عائشہ ہماری خاندانی بھابی ہے اور اس کی گھر والے بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال والوں کو بھی دعوت پہ بولایا ہے اور تم میری بات سن لو کہ تم اس گھر میں زبردستی سے گھس تو گئی ہو لیکن ہم نے تمہیں اس گھر کا فرد نہیں مانا یہ بات سن کے رحیلہ کو بہت غصہ آتا ہے اور یہ اپنی قسمت پہ روتی بھی ہے کہ مجھے ان لوگوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا پھر یہ تھان لیتی ہے کہ سیکہ بی بی تمہیں تو اب میں اس گھر سے نکال کے رہوں گی اب سب سے پہلے تم ہی اس گھر سے جاؤ گی جس طرح تم نے میرا دل دکھایا ہے اسی طرح میں تمہارا دل دکھاؤں گی پھر رحیلہ آلیا کو کال کرتی ہے کہ تم نے مجھے اپنی گھر دعوت پہ نہیں بلایا اور تم نے مجھے یہ بتایا بھی نہیں کہ تم نے عائشہ کے ساتھ ساتھ اس کے باقی گھر والوں کی بھی دعوت کی جواب میں آلیا کہتی ہے کہ باجی یہ دعوت میں نے نہیں کی بلکہ میری ساس نے اپنی بیٹی کی اور اس کے سسرال والوں کی دعوت کی ہے تو رحیلہ کہے گی کہ تم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جب تک میری بہن نہیں آئے گی اس وقت تک میں کسی اور کی دعوت نہیں ہونے دوں گی تو اس کی بہن کہتی ہے باجی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میری ساس نے یہ دعوت کی ہے میں نے نہیں کی اگر وہ حبیب بھائی کو بلاتی تو پھر میں کہتی کہ رحیلہ باجی کو بھی ضرور بلانا ہے اب انہوں نے اپنے دماد کو بھی نہیں بلایا تو پھر میں زد نہیں کر سکتی ویسے بھی بڑی مشکل سے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوا ہے اب میں اپنی گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی میں اب اپنی ساس سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی اب ہماری گھر میں بڑا سکون ہے اور میں تو آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گی کہ آپ بھی اپنی گھر والوں کے ساتھ بنا کے رکھیں ان کے ساتھ مل کے رہیں میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے جمشید نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے آپ کو اس گھر میں لے کے آئے ہیں اب یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان گھر والوں کے دلوں میں گھر کریں تاکہ وہ آپ کی عزت کریں لیکن رحیلہ ہے کہ اسے کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں یہ چاہتی ہے کہ بس سب گھر والے چلے جائیں اور میں اس گھر پہ راج کروں پیسہ بھی میرے پاس ہو دولت بھی میرے پاس ہو حبیب اس کی بات مانے اور باقی سب گھر والوں کو میں اس گھر سے نکال دوں یہ اپنے طریقے سے سب پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے زور زبردستی سے یہ نہیں کہ پیار کے ساتھ ان کے دلوں میں گھر کرے ان کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرے تاکہ وہ اسے اپنائیں یہ تو زور زبردستی سے سب پہ حکم کرنا چاہتی ہے اس طرح تو پھر کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا ادھر اینی بھی بڑی سج دھج کے اپنے ماموں کے ہاں دعوت پہ جانے کے لئے تیار کھڑی ہوتی ہے تو اب فاخر بھی اس کی تعریفی کرتا ہے کہ اینی تم بہت پیاری لگ رہی ہو تو اینی بھی خوش ہو جائے گی کہ چلو اب تمہیں میں اچھی تو لگنے لگی ہوں پہلے تو تمہیں آج تک میری کوئی تعریف نہیں کی تمہیں بھی میری تعریف کرنے کا خیال تو آیا جوا میں فاخر کہتا ہے کہ اینی دیکھو اب میں تمہارا خیال تو کرنے لگ گیا ہوں تمہاری خوشی کے خاطر سب کے ساتھ لڑتا ہوں تمہارے حق کے لئے سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں نے امی سے بات کی ہے تم نے جو کہا تھا کہ گاڑی لے کے دو امی کہہ رہی تھی اس بارے میں بھی سوچتے ہیں دعوت کھانے کے بعد یہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں اینی دوسرے دن کالج جاتی ہے اس کی بیٹی بیٹ پہ لیٹی ہوگی اور اس کی امی کام کر رہی ہوتی ہے اس کی بیٹی بیٹ سے نیچے گرتی ہے تو فائزہ اینی کو فون کرتی ہے کہ اینی جلدی گھر آؤ انایا بیٹ سے گری ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں کہ ہم اسے ہسپیٹل لکے جائیں اینی بھاگتی دوڑتی ہوئی گھر آتی ہے دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی رہیلہ دروازہ کھولتی ہے تو اینی اس سے بات کی یہ حواس بافتہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو دیکھے گی اور بہت پریشان ہو جائے گی جلدی سے اسے ساتھ والے ہی کسی میڈیکل سٹور پہ لے کے جاتی ہے وہاں سے اسے پٹی وغیرہ کروائے گی شام کو جب فاخر گھر آتا ہے تو یہ پھر سے فاخر کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ فاخر میں نے تمہیں کہا تھا کہ چھوٹی سی گاڑی کا انتظام کروا دو تمہاری چھوٹی سی بچی ہے یہ بیمار ہو سکتی ہے جواب میں فاخر کہتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کیوں چلا رہی ہو تو اینی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے آج انائیہ بیٹ سے گری تھی اور اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے تو فاخر غصے میں کہتا ہے تم عورتوں کا یہی مسئلہ ہے چھوٹی سی بات ہوئی نہیں اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرو گی اور سارا دن اسی بات کا مسئلہ بنا کے رکھو گی کیا ہوا اگر انائیہ بیٹ سے گر گئی ہے اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی ہے بچوں کو چوٹیں لگتی ہی رہتی ہیں اب یہ ٹھیک ہے نا اس میں اتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے میں نے تم سے کہا ہے میں نے امی سے بات کی ہے وہ سوچیں گی اس بارے میں اب ٹائم لگتا ہے ہر چیز پہ یہ نہیں کہ تم نے بات کی اسی وقت ہر چیز حاضر ہو جائے تمہارے سامنے لیکن اینی کسی بھی حالت میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا جاتی یہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں اس کی ماں بھی اس کی بہت مدد کرتی ہے اینی اپنی والدہ سے کہتی ہے امی آپ دیکھنا کہ لوگ ہماری پڑھائی کی مسالیں دیں گے میرے اتنے اچھے نمبر آئیں گے کہ آپ کو اپنی بیٹی پہ فخر ہونے لگے گا اور ہر کوئی کہے گا کہ اینی کی ایک بیٹی بھی تھی پھر بھی اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اور گھر کے بھی سارے کام کرتی تھی ادھر سیکہ کو فراز پہ شک ہوتا ہے اب وہ اس کا پیچھا کرے گی فراز جیسے ہی اپنے کام پہ نکلتا ہے سیکہ بھی نکاب کرتی ہے اس کے پیچھے ہو لیتی ہے اور فراز صاحب اس شازیہ بی بی کے ساتھ ہوتل میں بیٹھ کے مزے مزے سے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں سیکہ یہ سب کچھ دیکھتی ہے اسے بہت غصہ آتا ہے کہ فراز صاحب کی یہ مسروفیات ہیں فراز صاحب مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے کہ ان کے نام دکان ہو گئی ہے فراز جب گھر آتا ہے تو سیکہ کو بہت غصہ آتا ہے یہ اس پر چلاتی ہے میں نے دیکھ لی ہیں آپ کی مسروفیات آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں ورنہ میں جان لے لوں گی اس کی بھی اور آپ کی بھی تو فراز کہے گا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ جو میں تمہیں اتنے پیسے لا کر دیتا ہوں یہ سب اسی عورت کی بدولت ہے اگر میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کروں گا تو کیا وہ مجھے اپنی دکان پہ رکھے گی تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں یہ سب کچھ میں تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں جواب میں سیکہ کہتی ہے مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بھاڑ میں گئی آپ کے ایسے پیسے اب آپ آئندہ سے اس دکان پہ نہیں جائیں گے اور دوسری طرف جمشید جو اس کاروبار کا پارٹنر ہے وہ دفتر میں کہیں نظر ہی نہیں آتا اس کے پتہ ہی نہیں گھر جب جاتا ہے بڑا تھکا ہارا میں نے دفتر میں آج اتنا کام کیا ہے دفتر میں یہ صاحب کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ دفتر میں کیا کام کرتا ہے آخرکار یہ پارٹنر ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائلز دیکھنی ہوتی ہیں کسی مٹی میں ہی اس کو بٹھا دیں اس بیچارے کا بھی کوئی مشورہ لے لیں یہ ایمے ہی سارے کاروبار میں سے منافع لے رہا ہے دفتر میں جاتا ہے بھیگا ہوا پسینے سے گھر واپس آتا ہے تھکا ہارا بیچارہ سارا دن دفتر میں کام کرتا ہے حالانکہ یہ دفتر میں کہیں بھی نظر نہیں آتا اسے بھی کم از کم کہیں نہ کہیں تو دفتر میں نظر آنا چاہیے کیا کام کر رہا ہے یہ ایمے کا ہی پارٹنر بنا ہوا ہے اور آخر کار اور فاخر آہستہ آہستہ سارا کاروبار اپنے چاچو کے حوالے کر دے گا اس کے چاچو کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ جس طرح پہلے چوری کرتا تھا جس طرح پہلے گھپلے کرتا تھا کاروبار میں اب بھی یہ آسانی سے اس کاروبار میں گھپلے کرے گا اور فاخر کو بھی آسانی مل جائے گی کہ ٹھیک ہے اس کا چاچو کاروبار کو دیکھ رہا ہے اور میں مزے سے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر مزے کروں اور ادھر راہیلا لگی ہوتی ہے کہ فائزہ کی جلد جلد شادی ہو جائے اس بھڑے سے اور یہ جان بوجھ کر اینی کو تنگ کرنے کے لیے اینی سے کہتی ہے کہ حبیب تو اس رشتے کے لیے مان گیا ہے تم لوگ مانو چاہے نہ مانو جواب میں اینی کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں اپنی بہن کی زندگی ہرگز بھی خراب نہیں ہونے دوں گی جواب میں راہیلا کہے گی میں جو چاہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں چاہے جس طریقے سے بھی کروں راہیلا اینی سے کہتی ہے ایک بات میری یاد رکھنا بیٹا کہ ارمان میری سارے پورے ہو جاتی ہیں چاہے جس طریقے سے مرضی